السلام علیکم موزد سامین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے نمبرہ احمد کے نوول کراکرم کا تاج محل کا ساتھویں حصہ ہم نے جہاں سے پڑھنا چھوڑا تھا آج اس حصے میں ہم اس سے آگے کی کچھ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ بے چینی سے اس کے منتظر بھی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ حصہ بھی آپ کی سماعتوں پر اچھے اثرات مرتب کرے گا اور یہ خوبصورت نوول آپ کی خیالات کی دنیا میں ایک خوبصورت اضافے کے طور پر شامل ہو جائے گا تو آئیے سنتے ہیں بیس کیم پر رات اتر آئی تھی اندھیرے میں دومانی کی سفید چوٹی کی سہیرے کی طرح جگر جگر کر رہی تھی پہاڑ کے قدموں میں خیمے سے ایک طرف ہٹ کر خالی جگہ پر آگ کا علاؤ جلا تھا اس علاؤ کے گرد افق کی سپورٹ ٹیم کے افراد مقامی پورٹرز اور کریم آباد کے باسی جھمگٹا لگائے بیٹھے تھے بیس کیم کی پر رونک فضا میں لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز کے ساتھ بلندو بانگ کہکے بھی گونج رہے تھے کریم آباد کے لوگوں نے افق سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ راکہ پوشی سر کر لے گا تو اس کے عزاز میں پورا گاؤں دعوت دے گا کبھی اس محفل سے ہنزہ کے روایتی نغموں کی صدا گونجنے لگتی تو کبھی ترک اپنے گیت سنانے لگتے ان روج پر پہنچی رونکوں میں دو افراد کی کمی تھی ایک عرصہ جو اپنے خیمے میں بیٹھی اپنا نوول لکھنے میں محف تھی اور دوسری پریشے جو ان سب سے دور اس برفانی نالے کے اس پار سوگوار سی بیٹھی تھی وہ کونی گھٹنے پر رکھے اور مٹھی تھوڑی تلے جمعے سامنے خیموں کو دیکھ رہی تھی خیموں کی اس پار بون فائر کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا آدھا خیموں کی پیچھے چھپ گیا تھا تب دفتان اس نے افق کو محفل میں سے اٹھتے دیکھا وہ خیموں کے درمیان سے جگہ بناتا اپنی گری فلیس جیک کی زب بند کرتا اس کی جانب آ رہا تھا پریشی نے سر جھکا دیا اسے اس وقت افق سے بین تہاشر منگی محسوس ہو رہی تھی تم کیا ادھر بور لوگوں کی طرح بیٹھی ہو آؤ وہاں چلو سب ادھر اتنا انجوائے کر رہے ہیں صرف تمہارے لئے اتنا شغل چھوڑ کر آیا ہوں وہ اتنے فریش انداز میں مخاطب تھا دیش سبح کچھ ہوا ہی نہ ہو پریشی نے اپنی لمبی پھلکیں اٹھا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا وہ اس کے سامنے ایک پتھر پر کونی جمعہ آرام سے بیٹھ چکا تھا اور اب اسے ہی دیکھ رہا تھا تم نے ہم ترکوں کی گیت مس کر دی ابھی میں نے اتنا اچھا گیت سنا رہا تھا وہ پورٹرس کہنے لگے صاحب آپ نے غلب پروفیشن چوز کیا ہے آپ کو تو افق اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے وہ اسے ڈانٹنے یا اس پر خفا ہونے کے بجائے یوں اتنا لاپروہ اور ہشاش بہشاش کیوں ہاں لگ رہا تھا میں بہت بری ہونا افق تم میں واقعی آج پتا چلائے افق پلیز میں سیریز ہوں میں بھی ڈیٹ سیریز ہوں پیاری پری وہ مسنوی سنجیدگی سے بولا دور علاؤ سے اٹھتا ہوا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا پلیز افق مجھے بات تو کرنے دو وہ روحانسی ہو گئی کم آن مجھے پتا ہے تم نے کیا کہنا ہے یہی کہ افق مجھے معاف کر دو میں بہت شرمندہ ہوں مجھے نہیں پتا تھا وہ مر چکی ہے ورنہ میں یہ سب نہ کہتی یہی کہنا ہے نا تمہیں تو بس ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا تمہاری جگہ اب اس قسی کو ختم کرو افق مجھے واقع نہیں پتا تھا میں اتنا کچھ کہتی رہی اور وہ رو دینے کے قریب تھی وہ جنجلا گیا ایک تو تم پاکستانیوں میں یہ بڑی خرابی ہے بات کچھ چباتے رہتے ہو پلیز باتوں کو نگل لیا کرو حضم کر لیا کرو جو ہوا بھول جو پلیز وہ اسی طرح بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی رہی ویسے مجھے اگر علم ہوتا کہ تم ہنادے سے اتنی جیلس ہوگی تو اس کا ذکر بہت پہلے کر دیتا ویسے وہ شرارت سے تھوڑا سا جھکا میں تم اتنا اچھا لگتا ہوں کیا مسکراہت دبائے بمشکر خود پر سنجید کی تاریخ کیے وہ مسنوی معصومیت سے پوچھتا اتنا پیارا لگ رہا تھا ہاں لگتے ہو نا خفقی پر انداز میں کہہ کر وہ خیموں کو دیکھنے لگی افق کی طرح اس کی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی اور مو سے دھوہ نکر رہا تھا وہ کتنی ہی دیرے سے دیکھتا رہا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی معصومانہ شرارت پر اسے پیار سے دیکھتا ہے مگر کہتا کچھ نہیں پر یہ آج تک یہ ہوتا آیا ہے کہ کوہ پیما خوب جسمانی مشکتیں جھیل کر خود کو ان خوبصورت پہاڑوں کے لئے تیار کرتے ہیں آج رات یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ میرے اکب میں موجود یہ پہاڑ خود کو ایک بہت خوبصورت کوہ پیما کے لئے تیار کرے گا پریشنی نگاہوں کا زاویہ اس کی جانے واپس مڑا قدر اطراہت قدر معصومیت سے وہ بولی کون میں نہیں یار میں اپنی بات کر رہا ہوں وہ ہستے ہوئے اٹھ کڑا ہوا پریشنی ناراض ہو کر اسے دیکھا اچھا اٹھو تمہارا چیک اپ کراتے ہیں احمد سے سارا دن روتی رہی ہو اب تک تمہاری altitude sickness روج پر ہوگی کھڑے کھڑے افق نے اس کی جانے بہت بڑھایا وہ نالے کی دوسری طرف تھا پریشنی نے پہلے خفکی سے اسے دیکھا مگر وہ اس سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی تھی اس نے افق کا ہاتھ تھام لیا اور کھڑی ہو گئی پھر اس کا ہاتھ تھامے نالا کراس کیا دوسری جانے پہنچ کر افق نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے خیموں کے قریب آئے قریمہ بات کے دیہاتی اب اٹھ کر جا رہے تھے احمد ابھی تک بیٹھا کوئی گانہ سنا رہا تھا پریشنی کو آتے دیکھ کر چھیم کر خاموش ہو گیا افق نے اسے تک زبان میں کچھ کہا وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو اپنے ساتھ لیے خیمے میں آ گیا تمہارا تعرف نہیں کرایا یہ میرا دوست ہے ڈاکٹر احمد دوران جینیک اور کینن جیسا بہترین دوست اس سے میری دوستی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ میں ہر ممکن طریقے سے اس کے لیے مریض پکڑ کر لاتا رہتا ہوں احمد کے خیمے میں کرسی سنبھالتی ہوئے افق نے ہنس کر کہا وہاں بڑی سی میز رکھی تھی پریشنی کے مقابل کرسی احمد کی تھی افق اس کے دائیں جانب بیٹھ کیا پریشنی کے چیک اپ کے دوران احمد مسلسل ترک زبان میں افق کو کچھ بتاتا رہا یہ کہہ رہا ہے تم صبح تک بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی اور تمہاری کھانسی تو آپ پہلے سے بہتر ہیں پریشنی مسکراہت چھپاتی ہوئے احمد کو دیکھتی رہی وہ افق کہوں عمر تھا مگر بہت دبلہ پتلا اور چہرہ نو عمر لڑکوں جیسا تھا بال سنہری مائل بھورے تھے پریشنی کے دیکھنے پر اس نے شرما کر ہونٹ ایسے بند کر لیے کہ جیسے کوئی بچہ غلط کام کرتا پکڑا جائے تو گھبرانے کے بجائے چھپ کر مسکراہ دے وہ اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ پریشنی کہے بغیر نہ رہ سکی تمہارا دوست بہت کیوٹ ہے افق نے ایک نظر پریشنی کو دیکھا دوسری نے کہا احمد پر ڈالی جو چھپ کر مسکراہ رہا تھا اور پھر دوبارہ پریشنی کو دیکھا میری کیوٹ دوست کو بہت اچھی سی انگریزی بھی آتی ہے اوہ اب بوک لانے کی باری پریشنی کی تھی میں سمجھ یہ سی انگریزی نہیں آتی اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم دونوں تورک میں کیوں بات کر رہے تھے اب تورک ہو کر ہم فرنچ میں تو بات کرنے سے رہے ویسے یہ اندر سے اچھا خاصہ ہے مادام کسی زمانے میں احمد امد رائٹر بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا اور تم نسو محروکی بننے کے لیے کھڑ سے احمد کی جامت سے جواب آیا یہ صاحب کیا شائر ہیں یہ اتنا بڑا تورک لائمبر ہے تمہیں نہیں معلوم خیر جتنا بھی بڑا ہو جائے افق ارسلان جیسا نہیں ہو سکتا وہ مسلوئی تفاق کر سے بولا مگر پریشنی سار کو اسبات میں جنبش دی صحیح کہتے ہو کوئی بندہ افق ارسلان نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ احمد انتہائی زلیل قسم کا کمپیوٹر جینئس اور ہیکر بھی ہے اس نے کہا اور زلیل اسی طرح شرما کر مسکرا دیا کمپیوٹر سے یاد آیا احمد میں تمہارا کمیونکیشن ٹینٹ استمار کر لو مجھے پاپا کو ای میل کرنی تھی پری کو اچانک یاد آیا کر لو اور اس سے ایسے پوچھ رہی ہو جیسے اس کا پیسہ لگاؤ مادام یہ سب میرے باپ حسن حسین ارسلان کی خون پسینی کی کمائی ہے جیسے ہم یوں ہمالیہ میں جھونک رہے ہیں جینئک اکثر کہتا تھا کہ اگر اور رہن یقین اور حسن حسین ارسلان کے آباؤ اجداد نے اتنی جائداد نہ چھوڑی ہوتی تو بتیس ملک افق اور جینئے کی مہمان نوازی کرنے سے محروم رہ جاتے وہ دونوں باہر نکل آئے پورٹرز ادھر ادھر پھرتے اپنے کاموں میں مصروف تھے علاؤ سے چند گز کے فاصلے پر البرتو کے کیمپ کی جگہ کل والا کچھرہ ابھی تک پڑا تھا تم اس نیلے ٹینٹ میں چلی جاؤ وہ کمیونکیشن ٹینٹ ہے میں ذرا یہ صاف کر دوں وہ زمین پر بیٹھ کر کچھرہ چننے لگا خود کیوں ہلکان ہوتے ہو پورٹرز سے کہہ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بیچارے تھکی ہوئے ہوں گے میں خود کرلوں گا یہ سب وہ خالی کین بوتلیں اور یورپین پروسس فوٹ کے خالی ڈبس مٹنے لگا وہ کمیونکیشن ٹینٹ میں چلی آئی احمد نے اسے زبردست انداز میں ترتیب دے رکھا تھا سیٹلائٹ فون لیپ ٹاپ کمپیوٹرز جنریٹرز بجلی کے سیلولئر پینر دوسرے کچھ آلات وہ ایک ستائشی نگاہ ان سب پر ڈال کر اس کرسی کے قریب آئی جس پر عرصہ بیٹھی تھی تم کیا کر رہی ہو میں فین میل چیک کر رہی ہوں اب تو ایک ہی قسم کی ای میل سے بور بلکہ زچ ہونے لگی ہوں پتہ نہیں لوگ ہر بات میں اتنی سے عمر میں نوول کیسے لکھ لیا کیوں کہتے ہیں خود کیا وہ اس عمر میں فیڈر پیتے ہو روٹی کو چوچی کہتے تھے میری عمر کے بارے میں ایسے رشک کرتے ہیں کہ نظر نگاہ دیں گے وہ شاید میں لکھنا ہی بند کر دوں وہ سخت بھری بیٹھی تھی اور ہر میل میں مجھے کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی خدایہ میں نے کلمی دوستی کا اشتہار تو نہیں دیا تھا جو مجھے ہر بندہ یہی کہتا ہے اور میرے پاکستانی مداہوں کی تو مت پوچھو چونکہ میں عمر میں ان سے چھوٹی ہوں سو تم اور یار کہہ کر خود ہی فری ہونے لگتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کو اپنے ایڈ گیت فرنڈز نہیں ملتے جو اچھا ہٹونا مجھے کمپیوٹر چاہیے اس نے پیار سے عرصہ کے سر پر حلکی سے چپت لگائی بیٹھ جائیں اور کبھی لطیفے پڑھنے کا شوق ہو تو میری فین میل کھول کر پڑھنا وہ کہہ کر باہر چلی گئی پریشے نے میل کھولی سیف کی تین ای میلز تھیں جو اس نے بغیر پڑھے مٹا دیں پاپا کی ایک ہی تھی وہ کچھ دنوں کے لیے کام سے بریسلز جا رہے تھے کام کچھ لمبا تھا شکر تھا کہ وہ مصروف تھے بیٹھ جاؤں میں آدم اگر کچھ پرسنل نہیں ہے تو افق اندر داخل ہوا ہوں تم سے کیا پرسنل اور ہو گئی جمع داری وہ ای میل لکھ کر بھیج رہی تھی افق نے مسکرانے پر اکتفا کیا وہ بہت خاموشی سے اس کے دائیں جانب کرسی پر بیٹھا سوچتی نگاہوں سے لیپ ٹاپ کی چمکتی سکرین کو دیکھتا رہا سنو پری تمہیں سائیکک لوگوں پر یقین ہے تھوڑا بہت کیوں براوزرز کلوز مت کرو تمہیں کچھ دکھاتا ہوں ایڈرس بار میں لکھو www.peteranswers.com پریشی نے ٹائپ کیا فوراں ایک صفحہ کھل گیا افق نے لیپ ٹاپ اپنی جانب کھسکا لیا یہ ایک سائیکک ہے پیٹر تمہیں تمہارے ہر سوال ہر پریشانی کا حل بتائے گا کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھو ہاں ٹائپ میں کرتا ہوں کیونکہ میری اس سے اچھی خاصی جان پیچھان ہے اوفو مجھیں چیزوں کو کوئی جقین نہیں خیر تم پوچھو میرا نام کیا ہے افق کی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی پیٹ پر متحرک تھی وہ بہت تیز ٹائپ کرتا تھا وہاں دو خانے سے تھے پہلے میں اس نے لکھا پیٹر پلیز آنسر اور دوسرے میں لکھا میرے ساتھ بیٹھی لڑکی کا نام کیا ہے پریشی جہازے سکرین پر سفید رنگ کے دو الفاظ ابرے اوفق نے فخر سے اسے دیکھا جو کچھ حیران کچھ بے یقین سی تھی اچھا پوچھو میری عمر کیا ہے اوفق نے ٹائپ کیا پیٹر پلیز آنسر پریشی کی عمر کیا ہے پچیس سال سکرین پر لکھا آیا اسے کیسے بتا وہ بے یقینے سے سکرین کو دیکھ رہی تھی یہ سائکک ہے اور دماغ پڑھ لیتا ہے پھر پریشی نے اپنے متعلق کئی سوالات کی یہ تمام کے جوابات دروس نکلے اسے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا پیٹر واقعے کوئی عامل تھا اچھا پوچھو کہ کیا میں کسی کو پسند کرتی ہوں اس کا جواب مجھ سے پوچھ لو تم راکہ پوشی کو پسند کرتی ہو وہ ہنستے ہوئے بولا پھر لکھنے لگا پیٹر پلیز آنسر کیا پریشی کسی کو پسند کرتی ہے تم بابر پیٹر پلیز آنسر کیوں لکھتے ہو وہ بار بار کی تقرار سے جنجلائی اس دنیا میں کام نکلوانے کے لیے منت کرنا پڑتی ہے پیٹر کا جواب سکرین پر جگمگا رہا تھا ہاں اور اس کا نام کے پر ختم ہوتا ہے اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی اس نے گبرا کر افق کو دیکھا کے پر؟ لیکن راکہ پوشی تو کے پر نہیں ختم ہوتا وہ شاید سمجھا نہیں تھا یا پھر بن رہا تھا پریشی نے خوشک لبوں پر زبان پھیری کیا وہ مجھے ملے گا؟ ہاں اگر وہ کوشش کرے تو جواب آیا وہ بہت خوفزدہ نگاہوں سے سکرین کو دیکھ رہی تھی اچھا اب پوچھو کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ افق نے فوراں پوچھ دیا جواب بھی فوراں آ گیا محبت وہ تو عشق کرتا ہے وہ سانس روکے سکرین کو دیکھ رہی تھی یہ آدمی کون تھا اور کیسے اتنا کچھ جانتا تھا افق؟ افق؟ سوز احمد خیمہ کا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوا افق سے ترک میں کچھ کہنی ہی لگا تھا کہ پریشے کو دیکھنے پر فوراں پیچھے ہٹا اس کے چہرے پر معذرت خواہانا تاثرات در آئے تھے وہ پیٹر کے سار میں ایسے بری طرح جگڑی ہوئی تھی کہ یہ مداخلت اسی بری طرح کھلی افق نے بھی قدر اکتا کر اسے دیکھا پھر دونوں کچھ دیر ترک میں بات کرتے رہے تب وہ اٹھا جیکٹ کی آستین اوپر چڑھاتی ہوئے اور بڑھاتی ہوئے خیمے سے باہر چلا گیا ذرا ان پورٹرز کا جگڑا نمٹا لوں پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کو اس کے جانے کے بعد احمد نے پھر پریشے سے معذرت کی ماف کرنا ڈاکٹر وہ پورٹرز میں جگڑا ہو گیا تھا افق اسے ہی نمٹانے گیا ہے دراصل دفتہ نے اس کی نگاہ سکرین پڑھی وہ قدرے قریب آیا اور جس کرسی پر افق بیٹھا تھا اس کی پوشت کو پکڑ کر قدرے جھک کر بغوہ سکرین کو دیکھا اچھا وہ تم پیٹر آنسر کھیل رہی ہو کھیل رہی ہوں وہ بری طرح چونکی ہاں وہ سادہ سے انداز نے بولا گیم پریشے کے ذہن میں الارم سبجا احمد ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو اور مجھے شروع سے بتاؤ یہ کیسے کھیلتے ہیں یہ تو بہت آسان ہے وہ کھڑے کھڑے بتانے لگا یہ دیکھو سکرین پر دو خانے بنے ہیں پہلے خانے میں مجھے پتا ہے اس میں پیٹر آنسر لکھنا ہے نہیں یہی تو نہیں لکھنا اس میں تم نے فل سٹاپ دبا کر اصل جواب لکھنا ہے فل سٹاپ دبا کر تم جو بھی لکھو گی اس چگہ پر سکرین پر پیٹر پلیز آنسر ہی لکھائے گا پھر دوسرے خانے میں تم سوال لکھو اور انٹر کرو اب جو تم نے اوپر والے باکس میں چھپا کر لکھا تو وہ پیٹر کے جواب کے طور پر لکھائے گا تو پھر پیٹر کون ہے وہی جو بیٹھا ٹائپ کر رہا ہے تمہارا مطلب ہے کہ جواب ٹائپ کرنے والا خود لکھتا ہے اور پیٹر کوئی نہیں ہے وہ آہستگی سے بولی اب وہ اسے سمجھا رہا تھا ہاں اس سے بڑے بڑے لوگ بے وکوف بن جاتے ہیں احمد کا انداز ذہانت مگر معصومیت بری بے وکوفی سے لبریز تھا ویسے تم کسے بنا رہی تھی میں بن رہی تھی اچھا اس نشانے جھٹکے افق اور جینک کا یہ مشکلہ ہے جب بھی میرے ہوسٹل آتے ہیں ڈاکٹرز اور نرسوں کو گھیر گھار کر بے وکوف بناتے رہتے ہیں انہیں ٹائپ نہیں کرنے دیتے اور کہتے ہیں میں آری پیٹر سے تھوڑی تھوڑی جان پر چھانے پریشے نے فکرہ مکمل کیا ہاں بڑے عرصے تک ڈاکٹرز بے وکوف بنتے رہے پھر انہیں کیسے پتا چلا میں نے بتا دیا تھا اب مجھے کیا پتا تھا کہ افق انہیں بے وکوف بنا رہا ہے وہ تو میں نے ایک ڈاکٹر کو یہ ویب سائٹ کھولتے دیکھا تو سمجھا دیا کہ پیٹر آنسرز کو کیسے کھیلتے ہیں میری آنے کہتی ہے کوئی کام کی بات ہو تو سب کو بتا دیا کرتے ہیں میں نے اس ڈاکٹرز کو بتایا اس نے باقی سب کو بتا دیا اور پھر وہ چھینپ سا گیا پھر افق اور جنہیں نے سخت سردی میں مجھے پول میں پھینک دیا اور مارا بھی بہت پریشے ہنستی چل آج تمہارا بدلہ لیتے ہیں تم بس افق کو مت بتانا کہ تم نے مجھے بتا دیا نو پرابلم بشانے چھٹکتی ہوئے چلا گیا افق تھوڑی دیر بعد آیا اس کی ٹوپی اور جیکٹ پر برف کے ذرات پڑے تھے وہ بازو جھاڑتے ہوئے کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا یہ پورٹرز بینا خیر ہم کہاں تھے اس نے سکرین کی طرف دیکھا ہوں تو وہ تم سے عشق کرتا ہے کون ہے وہ وہ بڑے لاپرواز سے انداز میں بولا ابھی پتہ چل جاتا ہے تم میں سے اس کی ہائٹ اور آنکھوں کا رنگ پوچھو اب وہ افق کی آتھوں کی حرکت کو دیکھ رہی تھی سکس ون ہائٹ اور ہنی کلرڈ آئیز پیٹر کا جواب آیا بس میں سمجھ گئے یہ کس کی بات کر رہا ہے سکس ون ہائٹ ہنی کلرڈ آئیز اور کے پر نام ختم ہوتا ہے بلکت ٹھیک ہے وہ خوشی سے بولی اچھا وہ ہولے سے مسکرایا پھر کون ہے نہیں سیف نہیں یہ تو سیف ہی ہے مجھے پتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے مگر اتنی زیادہ کرتا ہے یہ نہیں یہ لکھ تھا وہ میں کتنی لکیوں نوفر نہیں نہ وہ جنجلایا ضروری تو نے یہ سیف کی بات کر رہا کسی اور کا نام بھی تو کے پر ختم ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا ہوتا ہے اس نے جلا کر کی بورڈ پر ہاتھ مارا کس کا میرا اور یہ سب میں لکھ رہا تھا سمجھی تم وہ غصے سے بولا اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا پریشے نے تھوڑی تلے مٹھی جمع کر معصومیت سے اسے دیکھا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم سیف کے نام سے اتنے جیلس ہو گئے تو بہت پہلے اس کا نام لے دیتی ویسے میں تم اتنی اچھی لگتی ہوں کیا اس کا انداز و فکو جتانے کے لیے کافی تک وہ تمام ڈراما جان گئی تھی سو وہ ناراضی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کرسے کی پیچھے سے نکل کر خیمے کی دروازے کی جانے بڑا پھر پلٹ کر ایک خف کی بھری نگاہ اس پر ڈالی ہاں لگتی ہو نا کچھ نروٹھاپن کچھ محبت سے اس نے جیسے بہت ناراضی سے اعتراف کیا وہ ہنستی تم اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہے ہو مگر میں تعریف کر کہ تمہارا دماغ نہیں خراب کرنا چاہتی وہ اسی طرح برا سا مو بنا کر سر چٹکتے ہوئے جانے لگا پھر رکھ کر پوچھا تو میں پیٹر آنسرز کے سیکرٹ کا پہلے سے پتا تھا نہیں یہ تو ابھی احمد نے بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی وات احمد نے بتایا ہے میں آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اس گدے نے پہلے بھی مجھے ڈاکٹرز اور نرسوں سے پٹوایا تھا کدھر گیا ہے یہ وہ غصے سے بولتا خیمے سے باہر نکل گیا اور وہ جسے احمد پر بے انتہا ترس بھی آ رہا تھا ہستی ہی چلی جا رہی تھی موزید سامین آپ نے کراکرم کا تاج محل کا ساتھویں حصے کا دوسرا حصہ سن لیا ہے اور یہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آٹھویں حصہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر یہ بھی پورا اترے گا اور ایک خوبصورت نوول نمرہ احمد کا لکھا ہوا آپ کو بہت پسند آئے گا میری طرف سے خدا حافظ